موسیقی تو جی یہاں پہ شام کا وقت تھا اور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی میں تو ساتھ مجھے بھوگ بہت لگی تھی کیونکہ میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ پورما بنا تھا لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آج میں یہ شلجم گوشت ضرور بنا ہوں تو بس میری سپریس رویٹ کی تھی کہ میں نے آج یہ بنا کر کھانا ہی بس یہی ہے تو اس وجہ سے میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا لنچ نہیں گیا تو پھر لنچ پلس ڈینر دونوں گٹھا ہو گیا تو یہ میں بلکل فرس ٹائم بنا رہی تھی اور مجھے بلکل اس چیز کا اس ریسپی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تو میں ممہ سے پوچھ پوچھ کر ہی بنا رہی تھی حالانکہ مجھے ممہ کہہ رہی تھی کہ تم بیٹھ جاؤ میں بنا لیتی ہوں تو تمہیں بھوک بھی لگیا اور تم ساتھ کھانا بھی بناوگی تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں میں کر لوں گی مینج تو بناتے بناتے پھر میری نا طبیت ایسی ہونے لگی کہ میری نا بس ہونے شروع ہوگی تو یہاں سے میں نے 50% میں نے بنا لیا تھا کھانا تو اس کے بعد بھی ممہ نے جوئن کر لیا ممہ نے کہا تم بیٹھ جاؤ میں بھوک لکی ہے بھیکنس سے تمہیں لگتا ہے چکر آ رہے ہیں تو پھر میں بیٹھ گئی تو پھر ممہ نے پھر یہ سارا کھانا بنا لیا تھا پھر میں بیٹھ کر بس گئی تو یہاں میں نے سارے سپائیسز آئٹ کیے لائک نمک لال میرچ سوکھا زنیا پاوڈر اور یہ سارے چیزیں میں نے اس میں لسل اگر کا پیسٹ یہ سب میں نے اس میں ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا بوائل ہونے دیا چیکن کو یہاں تھوڑا سا بوائل ہونے دیا میں نے اس کا پانی سوکھنی پا ویٹ کیا تو اس کے بعد بھی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ میں نے شوٹ نہیں کیا اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے بھوپوت لگی تھی آج بتا نہیں کیا ہو رہا تھا ویکنس ہو رہی تھی اتنا خاص دل نہیں چاہ رہا تھا تو بس طبیعت ایسی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں بس اوکے ہو گیا ہے ایسا فیل ہو رہا تھا تو میں نے کہا نہیں 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 میرا جو ولوگ میں نے وہ مس نہیں کرنا تو یہاں پہ میں نے کہا نہیں نہیں یہاں پہ بھی میں نے ہمت کی تو بھی میں گھڑی ہوگی تو یہاں اوئل ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے یہاں پہ بھنائی کرنے کے بعد میں اس میں شلجم جو میں نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ میں اس میں ہیڈ کروں گی اور شلجم اس میں بہت پتھلے پتھلے بار ایک بار ایک اس میں ہیڈ کرنے تاکہ جب اس کو آپ پکائیں تو یہ اچھے سے پک جائیں اور جلدی بن جائیں تو یہ اس کا سارا پروسیس ہوتا ہے تو سبزی کو آپ اگر جتنا باری کٹیں گے اپنی جلدی ہی یہ بن جائے گی تو میں نے کہا اب بھی تو اس کو اور جلدی کٹ کروں گی تاکہ میں اس کو جلدی سے گھا بھیڑوں ایکنی یار بھوک اللہ ماف کر اتنی بھوک آج بجے لگی نا بس کیا بتاؤں ڈیرن ولی ڈیرن ڈیرن اگر یک دیرن ڈیرن 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 اس کی وجہ سے وہ سارا ٹوٹ نہ جائے تو اس وجہ سے چکن کو ہم الگ کر لیں گے تاکہ ہم شلجم کو اچھے سے میش کر لیں تو یہاں میں نے ویسک کی ہلپ سے سبزی کو میش کیا تاکہ یہ اچھے سے زرہ میش ہو جائے نرم ہو جائے تو ساست میں نے یہ کیا ساست میں نے چاول بوائل کیے چاول بہت مزے کے مانے تھے بہت اچھا ان کا کھڑا کھڑا دم لگا تھا آج مجھے لگا کہ مجھے اب ٹھیک سے پرفیکٹ بوائلٹ رائز بنانے آگئے ہیں تو آج مجھے فائنلی فیل ہوا تو جی یہاں پہ کھانا ریڈی تھا اور میں نے جلدی جلدی میں ویڈیو ضرور بنائی پھر میں اگر بعد میں چھوڑ دینا تو پھر مجھے یاد نہیں رہنا تھا جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا کڑائی گوش بنا کر تو میں نے اس کی ویڈیو تو بنائی تھی لیکن لاسٹ اس کی جو لک تھی وہ میں نے نہیں دکھائی تو جی یہاں پہ ایک گھنٹے بعد میں نے چائے بنائی اور چائے اپنے فیورٹ مک میں پی اس کے بعد میں نے سوچا کہ اپنی بچپن کی کچھ یادیں تازہ کر لی جائے تو یہاں پہ میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں پیٹ سوفویر سوفویر کیا کہتے ہیں بس کو تو یہ پیٹ کا میں نے وہ کھولا کیا کہتے ہیں پیٹ تو اس کے بعد ہی میں نے یہاں پہ اپنی بچپن کی پڑی ایک یہ ہم سب نے بنائی ہوگی ہے میں اس کو نیشنل ڈرائنگ کہتے ہوں کیونکہ یہ ہر بچے کو ہر سکول میں کہیں نہ کہیں یہ ڈرائنگ ضرور سکھائی جاتی ہے اور یہ ہمیں بہت پسند ہوتی ہے تو جب بھی کبھی میں لیپ ٹاپ پر بیٹھتی ہوں تو یہ میں ضرور بناتی ہوں یہ ضرور ڈرائنگ کرتی ہوں اور میں جب یہ ڈرائنگ کر رہی تھی تو ماما مجھے کہتی تم نے کیسے دیکھا تم نے کہاں دیکھی میں نے کہا کیا مطلب ہے تو ہم نے بتایا کہ یہ ہمارے سکول پہ بھی ہوتی تھی یہ اتنی پرانی تم نے کہاں سے دیکھ لی تو یہ ہسی آرہی تھی تو میں جیسے بنا رہی تھی تو ماما کہتی ہاں بالکل ایسے ہی تو کچھ چینجز تھی اس میں لائک تھی یہ سورج اس کے اوپر نہیں تھا سورج تھوڑا سائیڈ پر تھا تو ہمارے خائم میں ایسے ہی بنتی تھی میں نے کہا ہمیں تو ایسے ہی سکھائیں گے ہم؟ اچھا ہمارے خیلی درائیں ہمارے خیلی درائیں یہ سرحی ایسے ایسے تھی یہاں پر وہ بھی آئیں گے یہ سورج ہے یہ پہاڑ کے درمیان میں دیا ہے ایسے ہی ایسے ہی ایک اوڑی درائیں ایک اوڑی درائیں کچھ مرسے لگتا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے بلو گلر کیا یہ بھی تھا کیا ڈیفرنس ہے میں بھی پوری اس کو پروپر بناتی ہوں پروپر اس کی مناتی ہوں میں ٹھیک ہے مجھے آپ بتایا آپ کے یہ سکول میں کیا تھا ٹھیک ہے پھر آپ کو سیم جا رہے ہیں کچھ میسنگ ہے وہ مجھے یادی یہ ایسی تھا ہمارے ایسی تھا یہ تو سورج کے پاس پہاڑوں کے پاس اوپر کر کچھ کشی اوپر کرنے ایسی sharing رضی ملہ آپ کو یہ پھارا کرنے ملہ آپ کو پتہ درائنگ نہیں درائنگ کا سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا فیفت تک یہ تھا ہمیں کر لکھے تھے اس سے بہتر وہ نہیں تھا جو آپ لوگ وہ بناتے تھے اتنی اچھے کارڈ ایر کارڈ کافی چیزیں بنا کر اپنے دور پر لگایا کرتے تھے کہ کلاس میں ہمیں ہمیں سکھایا ہے بہت میں نے بھی بھی رکھیں چیزیں میں دیکھوں گے شیئر کریں گے کیا ہے یہ کیا ہے پریندہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سکتا ہے مجھے آپ کو بھی محسن ہے پریندہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پریندہ جاہاں پیریندہ پریندہ چکرہ یہی ہمیں دیکھوں پرندہ ایسے ہوتا ہے ایسے کر کے ہوتا تھا یہ پرندہ ہوتا تھا بلکہ ایسے بنا لیتی ہوں ایسے کر لیتی ہوں ایسے کر لیتی ہوں گھر کے باعث سے آگ نکل رہی ہے اور یہ پرندہ سورج پہاڑوں کے درمیان میں ہے اور جو دلیا ہے گھر کے پاس وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا ہے اچھا یہ ہے یہ ہی ہے آپ بتا رہے ہیں نا صحیح ہو گئی السلام علیکم بیوٹفل پیپل ویلکم ٹو اینار ولوگ کیسے آپ سب؟ آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہو گئے الحمدللہ میں پیپل کو چک ٹاک ہوں آج کافی دن ڈیزی ڈیسی فیل ہو رہا تھا مجھے تو کوئی اتنا کام بھی نہیں تھا تو ریسٹ کر رہی تھے رام سے پھر شام کو مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا آج کانے میں شلجم گوشت بناؤں اور میں نے تھوڑی سیس کی ویڈیو بنائی حالانکہ آج میرا ویڈیو بنانے کا کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کوئی اور کام بھی ہوتے ہیں تو کافی ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ میرے خود کے لیے میرے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا میرے کیر روٹین کرنی ہے سکین کیر روٹین کرنی ہے تو ان چیزوں کے لیے میرے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا ایک ہی تو میرا ٹارگیٹ ہے وہ بھی اپ میں کمپلیٹ نہ کروں تو پھر تو میں نے سوچا کہ نہیں نہیں رکھو زارہ صبر کرو اٹھو اور کیمرا آن کرو اور ولوگ بناو جی یہ تھا آج کا ولوگ تو آج میں بیٹھی تھی تو میں نے رؤیریழری آپ کی کام کی کام کی ديرة میں بناتا ہی تو میں نے تمام کر رہی تو کیا ہی تو اللہ اچسل مارز ہوتی دی میرے پاس بہر بیٹی واقت لیکی پہ Assistance را وہ ننک کرل تو سبسکرائب کر دیں کل ملتے ہوئے ایک نئے vlog کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ